شریعت اسلامیہ مسلمانوں کو مجھے اور آپ کو چاہے مرد ہوں یا عورت کسی بھی کام کے ارادے کے وقت انشاءاللہ کہنے کا حکم دیتی ہے ابھی وہ بات آئے گی کہ وہ کام ہونا کیسا چاہیے مسلمانوں کو دین اسلام کسی بھی کام کے ارادے کے وقت یہ انشاءاللہ کہنے کا حکم دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یہودیوں نے پوچھا پوچھنے والوں نے پوچھا کہ روح کی کیا حقیقت ہے ذلقرنین بادشاہ کون اصحابِ قہف کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا آپ نے کہا میں بتاؤں گا آپ نے کہا میں بتاؤں گا ابھی آگے پھر بات آئے گی انشاءاللہ نے کہا آپ نے آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اس کو اللہ کی مشیعت پر نہیں چھوڑا آپ کی چاہت تھی کہ میں بتاؤں گا آپ نے جھوٹا وعدہ نہیں کیا تھا نعوذ باللہ آپ کا ارادہ تھا اس لئے کہ آپ کی نیت یہ تھی کہ مجھے علم نہیں ہے میں تو آسمان والے کی مرضی کے مطابق بتاتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کوئی بھی بات یہ عرش والے کی مرضی کے مطابق بیان کرتے تھے بینہ وحی کے آپ نہیں بولا کرتے تھے آپ کو یہ معلوم تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے وحی آ جائے گی لوگوں کو بتا دوں گا لیکن چونکہ آپ نے اس چیز کو اللہ کے ارادے اور مشیعت پر نہیں چھوڑا کئی دنوں تک وحی نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کیا مسئلہ ہے کیا چیز ہے کہ مطلب اللہ رب العالمین مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہے کہ کیسے میں لوگوں کو بتاؤں کہ روح کیا صحابے قیف کون اور ذلخرنین کون اللہ نے جب وحی نازل کی تو کیا کہا ان تینوں چیزوں کو بتانے سے پہلے اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنِ اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهِ کہ تم کوئی بھی کام کروں گا اِلَّا اَن يَشَاءَ اللَّهِ ارادہ کرو کسی بھی کام کے کرنے کا تو اسے اللہ کی مشریعت پر چھوڑ دو اور ایک اہم بات جو سورہ قیف کے آیت نمبر 23 کے ذریعے معلوم ہے اہم بات ہم کیا کرتے ہیں ہم انشاءاللہ کبھی بول گئے ہمارا کام نہیں ہوا کیا بولتے ہم یا ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں اور سوچتے سوچتے ہم سامنے والے کو بتانے والے رہتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے وہ چیز نکل جاتی ہے ہر ایک کا ایکسپریئنس ہے کہ دماغ میں کوئی چیز ہے مجھے آپ کو بتانا ہے آپ سامنے آئے تو بھول گیا ہو ہم کیا کہتے ہیں ارے شیٹ ابھی تو دماغ میں تھا ارے آر بھول گیا وہ پھر شیطان کو گالی اس کو برا اس کو برا میرے دماغ کا ستیا ناس ہو ساری چیزیں بولتی جا رہی ایکس وائی زی جو بھی بولتے رہے اللہ کیا کہتے ہیں جب بھول جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کرو ابھی آپ نے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کیا کل یہ کام کروں گا میں آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا دو گھنٹے بعد آپ کو یاد آیا ارے وہ تو میں نے انشاءاللہ نہیں کہا آپ انشاءاللہ بول لے اور مزید کیا رب کا ذکر کر لیں اس لئے دیکھیں خاص طور سے عرب ممالک میں آپ دیکھیں وہاں رہنے والے لوگ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کمہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت اور ہمارے ہماری زمان سے ایسے موقع پر جو سب سے پہلانے لفظ نکلتا ہے شیٹ بھول گیا شیطان کو برا اپنی دماغ کو برا بھلا بولنے لگتے ہیں غلط بات وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِید وَقُلْ عَسَاءَ اَنْ يَحَدِيَنِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا اور آپ یہ بھی کہلیں ساتھ میں کہ یہ چیز میں بھول گیا ہوں جو اچھی چیز آئی تھی میرے دماغ میں لیکن مجھے میری رب کے ذات سے امید ہے کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ اچھی بات اور سوچ میرے دماغ میں ڈال دے گا تو شریعت ہمارا دین کسی بھی کام کے ارادے کے وقت ہمیں انشاءاللہ کہنے کا حکم دیتا ہے اس لیے کہ ہم صرف چاہ لیں تو اس کام کا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کی اللہ رب العالمین کا ارادہ نہ ہو اس کی مشیت نہ ہو ڈالدہ ساتھ ڈالدہ موسیقی